رسالت امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن سات ہجری میں سفر فرمایا ہے خیبر کا خیبر میں قلعہ کموس آخری قلعہ تھا سولوہ قلعہ تھا اور وہ فتح ہوا تو پورے خیبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہو گیا یہ خیبر وہ زلہ ہے جس زلہ کو یہودی اپنا مرکز سمجھتے تھے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بمار تھے آخری قلعہ حضرت علی المرتضی کے ہاتھوں اللہ پاک نے فتح کرایا اور پورے خیبر کا کنٹرول حضور پاک کو ملی خیبر بہت بڑا آج کل زلہ ہے میں نے الحمدللہ خیبر کی زیارت کی ہے خیبر قدیم بھی ہے خیبر جدید بھی ہے جو نیو خیبر ہے وہ وہ ہے جیسے آج کل ہمارے شہر بستے ہیں اور خیبر قدیم تو ایک بستی کا نام ہے اور ادھر وہی پرانی واقعات آج تک موجود ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ہاتھوں کو فار تہتے ہوئے تھے وہ دیکھ لیں کی جگہ میں دونوں جگہ گیا ہوں خیبر قدیم میں تو ہو کا عالم ہے بالکل ہو کا عالم ہے آپ وہاں وہ باب خیبر اور وہ قلق کموس کے حالات دیکھیں اور سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سامنے رکھیں جو امام برحان الدین حلوی رحمہ اللہ نے سیرت حلبیہ میں ذکر کیا کہ جب وہ سامنے آیا نا مرحب تو اس نے شروع میں تو حضرت علی کو بچہ سمجھا کہ جی میں راضی نامہ کرنے کے لئے بچوں کے باستے لوں گا تو اس نے راضی نامہ سمجھا تو جو حضرت علیہ المرتضی نے جواب دیا میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ میں بچہ نہیں ہوں میں سامنے والے دشمن کو بچہ کھچا بنا دینے والا ہوں تو حضرت علیہ المرتضی نے تو پھر وہی کیا وہ ہے نا کہ ان اللہ زی سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے بچپن سے میرے نام میں حیدر شیر رکھا تھا کلی سے غابات انکریہ المنظرہ تو مجھ سے دو دو ہاتھ کر لے تراشر کیا ہوگا دیکھ لینا تو جب اس کی پہلی وار میں تلوار ٹوٹی تو حضرت علیہ نے فرمائے نیتوں پہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتا جاؤ تلوار اور لے لو تو اس کی سب سے بڑی بیزتی اس کی پہلی موت تو یہ ہو گئی تھی کہ وہ ایک بار پھر تلوار لینے آیا تو حضرت علیہ المرتضی کے ڈھال پہ جب اس کی دوسری تلوار ٹوٹی تو حضرت علیہ نے فرمائے موت اتنی بھی مولت نہیں دیتی جتنی تو مجھ سے مانگ پہلے وار میں اس کو دولخت کیا یہ روب پڑا اہلِ خیبر پہ رسالت امام واپس آ رہے تھے تو جو جو دشمن تھے وہ زمینوں کو اور اپنے ملکیتوں کو بطور مال فیع کے پیش کر رہے تھے یہ لے لیں ہماری جان چھوڑ دیں جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ذمہ داری مسلمانوں کی آ جائے اہلِ ذمہ بن جائے زمی بن رہے تھے تو وہ فدیہ دے رہے تھے تو ان میں یہ علاقہ فدق ہے یہ خیبر کا وہ ہے کیا نام ہے زلہ ہے اکلیم عربی میں صوبے کو اکلیم کہتے ہیں جسے ہم پروونس کہتے ہیں تو اکلیم مدینہ منورہ کا ہے اور مدینہ تیبہ سے تقریباً ایک سو نوے کلومیٹر طبوک کے راستے پر ہے فدق والوں نے زمین بغیر لڑائی کے اللہ کے رسول کے حوالے کر دی ماعف اللہ علیہ یہ آپ اس کو دیکھ لینا صورت حشر پارہ نمبر اٹھائیس میں تو یہ مالِ فائے ہے مالِ فائے جو بغیر جنگ کے ملے یعنی مالِ غنیمت اور مالِ فائے میں فرق ہے یہ مل گئے رسالتِ ماعب کو سن سات اجری سن آٹھ سن نو سن دس سن گیاران گیاران کی ربی الول میں اللہ کے رسول کی وفاتِ حسرتِ آیات ہیں رسالتِ ماعب الاسلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اس زمین کے بارے میں جو پیداوار آ رہی تھی ترتیب کیا ہے صحابہ کو بھی پتا ہے اہلِ بیعت کو بھی پتا ہے اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے رسالتِ ماعب الاسلام غربہ یتامہ مساکین ابناءِ سبیل مسافر وغیرہ یا اپنے اہلِ بیعت اہلِ القرآ اہلِ قرآبت یہ جتنے تھے ان سب کے ساتھ برابر کی حیثیت سے جیسے جیسے حضور پاک الاسلام سمجھتے اس کو تقسیم فرما دے رسالتِ ماعب الاسلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضور پاک الاسلام کی سات نسبی سلبی اولادیں تھیں تین رسول اللہ کے سہبزادیں ہیں اور چار رسول اللہ کی سہبزادیں ہیں حضرتِ سیدنا قاسم یہ حضور پاک الاسلام کے بڑے بیٹے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ کی قرنیت ابو القاسم ہے حضور پاک الاسلام کے دوسرے بیٹے کے پانچ نام ہیں عبداللہ طیب طاہر مطیب مطاہر یہ پانچ نام ہیں یہ دوسرے سہبزادیں ہیں ان کے اتنے نام ہیں اس لئے کہ اعلانِ نبوت کے بعد پیدا ہوئے ہیں اس لئے طیب و طاہر کہتے ہیں تیسرے سہبزادیں حضرتِ ابراہیم ہیں یہ تینوں سہبزادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات ظاہری حیات میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے رسول اللہ کی چار سہبزادیں ہیں سیدہ زینب جن کو زینبِ کبرا بھی کہتے ہیں سیدہ امِ کلسوم سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ تو یہ تین سہبزادیاں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں رسالتِ ماب کی دنیاوی ظاہری حیات میں ایک ہی حضرتِ فاطمت الزہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلبی نسبی اولاد تھیں جو اس دھرتی پر حضور پاک کے بعد بھی زندہ سلامت تھیں انہوں نے ایک نکتہ اٹھایا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی دربارِ اقدس میں اس نکتے کو آج یار لوگوں نے بات کا بھتنگڑ بنا دیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مخالف نے ہمارے موقف کو نہیں سمجھا وہ سمجھ دا تو اعتراض نہ کرتا اور دوسرا عالمیہ یہ ہے کہ ہمارے اپنوں نے ہمارے موقف کو نہیں سمجھا یہ سمجھ جاتے تو اس اعتراض کا جواب دے دیتے وہ اعتراض نہ کرتا اگر سمجھ جاتا اور یہ جواب دے دیتے اگر سمجھ جاتے بس مسئلہ یوں چیم بچبین ہو کر درمیان میں رہ گئے اجی فدق تھا اجی کھا گیا اجی نہیں کھا گیا اجی حق بنتا تھا اجی نہیں بنتا تھا ادھر ادھر اٹھ کل پچو چلا چلا کے بعد ختم ہے بھائی اصل مسئلے کے نکتہ نظر میں ہم تھوڑا غوتہ لگا کر دیکھیں تو اس دھرتی پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قابل حل نہ ہو ہماری بنیادی طلبہ کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم مخالف کی بات کو پہلے سن لیتے ہیں اپنے محق پڑھے اور سمجھے بغیر یا سنیں تو اسے کیا کہتے ہیں اور ہم خود کو اقل ہے کل سمجھ رہے ہوتے ہیں اس لیے پھنس جاتے ہیں یہ بات زندگی میں تیہ کر لو کہ ہر مخالف سے گفتگو کریں گے ہر دلیل پہ کریں گے ہر نہج پہ کریں گے ہر طرز پہ کریں گے لیکن اس بات پہ ہمارا بیانیہ کیا ہے موقف کیا ہے نکتہ نظر کیا ہے ہماری فکر کیا ہے اس کے بارے میں ہماری رائے کیا ہے یہ پہلے ہم اپنے اقابر کو پڑھیں گے پہلے آپ نے مخالف کو پڑھا پھنس جائیں گے آپ کے ذہن میں سوال آئے گے اس کو کوئی لاجیکل حل کر لیں کوئی دلیل سے حل کر لیں مجھے کیسے پھنس جائیں گے مجھے بتائیں تیراکی کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے اچھی بات ہے تو سیکھ کر دریا میں جائیں گے یا بغیر سیکھیں سیکھنا یہ اپنے موقف کو سمجھنا ہے تیرنا یہ مخالف کے آنگل میں آ کر اس سے گفتگو کریں تو پہلے آپ سیکھیں کسی عنوان پہ عقیدہ ختم نبوت سے لے کر عقیدہ حیات النبی تک تمام عقائد اہل حق یہ آپ کو سیکھنے پڑیں گے سمجھنے پڑیں گے پھر اس پر بات کریں یہ بات اپنے دماغ سے اس بخار کو یوں شفٹ ڈلیڈ انٹر کر کے نکال لیں کہ جی میں اکل مندوں میں بات کر لوں گا جی نہیں یہاں اکل کی بات نہیں چلتی کبھی آپ کو کوئی کلپ دے کوئی کتاب دے کوئی گفتگو کرے کوئی عنوان سنائے جی فلان کی سن لے اس پر آپ کا مطالعہ ہے اور اچھا بھلا ہے تو سنیے تو پڑھئے تو دیکھئے اور اگر آپ نے اس عنوان پہ جسے کہتے ہیں نا فولی انٹروڈیکشن مکمل آپ کو اس عنوان پہ تعارف نہیں ہے اس کا پیش منظر تہہ منظر پسہ منظر آپ کو نہیں پتا تو آپ نہ وہ کلپ سنیے نہ اس سے بات کیجئے نہ اس سے گفتگو کیجئے پہلے پڑھ لیجئے پھر ایک نہیں ایک سو کلپ سن لیجئے پھر ایک نہیں ایک ہزار کتابوں کی سامنے یونگلیوں پہ رکھ کے آپ بات کر لینا لیکن پہلے خود کو اپنے موقف اپنے دلائل اپنے مذہب اپنے مسلک کو سمجھنا